ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہو گئے جن دوستوں ابھی تک ہمارا چینل ہنسی ہن ویلوگ سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس فیملی کا حصہ بن جائیں جیسے کہ دوستو پچھلے ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہماری شہرنی کے چیکس نکلے ہمارے ڈکی کا جو میل ہے وہ بھی آیا تو دوستو اس طرح سے ہم میں نیچے والے سیٹ اپ پہ کافی زیادہ دن ہو چکے تھے کہ نہیں آ سکا تھا لیکن آج کافی زیادہ دوستوں کی فرمائش تھی کہ بھائی آپ جو ہے ہیوی باگ کے جو انڈے رکھے ہیں تو اس کی کینڈلنگ کر لیں تو دوستو آج میں اس سیٹ اپ پہ آئے ہوں یہ دیکھیں ابھی ابھی اس سیٹ اپ پہ آئے ہوں تو ہماری ساری مرگیاں دوستو کیونکہ دن کا ٹائم ہے کافی گرمی بھی ہے اور یہاں پہ دوستو ابھی میں اٹھا کے دیکھ رہا تھا تو یہاں پہ پیچھے تین انڈے پڑے ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ دوستو پتہ نہیں کون سی مرگیاں دے رہی ہیں یہ دیکھیں آپ تین انڈے ماشاءاللہ سے تین انڈے پڑے ہیں اور مجھے لگ رہے کہ ہماری گولڈن مصری انڈے دے رہی ہیں اور کافی زیادہ دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کی جو نیچے سیٹ اپ پہ گولڈن مصری مرگیاں کیا وہ انڈے دے رہی ہیں کہ نہیں تو دوستو یہ انڈے آ رہے ہیں جن میں ہماری یہ دیکھیں یہ مرگیاں کتنی بڑی ہوئی ہیں دوستو ان کے مو مکمل ریڈ ہوئے ہیں یہ ایک کڑی ہوئی ہے جو بینٹم کی ہے باقی وہ دیکھیں کونے میں ہمارا مرگاں کافی زیادہ بڑا ہوا بزانے بھی دیر ہے ماشاءاللہ سے تو دوستو اب میں آپ کو اندر دکھاتا ہوں جو ہم نے اوپر سے کالی ہیوی باف کی مرگی لائی یہ بلیک ہیوی باف وہ دیکھیں کس طرح سے ساتھ چپک کے بیٹھی ہوئی ہے اور گولڈن ہیوی باف بھی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دوستو اوپر تو بیٹ نہیں سکی حالانکہ اس کو انڈے بھی دیئے تھے لیکن اس نے دوستو اپنے ساتھ برا کیا ہے اور اب ہم اس کو ادھر سے میں اٹھاؤں گا پہلے پہلے ہم اپنی گولڈن ہیوی باف کو اٹھاتے ہیں اس کے انڈے چ خراب ہیں تو انڈے تو دوستو ابھی ہی میں باہر پھینکوں گا توڑ دوں گا اور ابھی جو ہمارے پاس دوستو کل رات کو کچھ اکس نکلے ہیں جو کہ انکیوبیٹر میں پڑے ہوئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ لہا کے اس کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں پہلے ہم انڈے باہر پھینکیں گے اگر انڈے خراب ہوئے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے انڈے خراب ہوئے ہیں تو دوستو بلیک مرگی کو بھی باہر چھوڑتے ہیں اور گولڈن کو بھی باہر نکالتے ہیں پہلے اگر انڈے خراب ہیں تو اس کو ایک دو چکس لا کے ٹرائے کرتے ہیں کیا اس کے اپنی نیچے اس کے رکھیں گے اگر اس نے دوستو ایک سیپٹ کی ہے تو جتنے چکس نکلتے جائیں گے رات تک جتنے نکل آئے میں اس کے ساتھ چھوڑ دوں گا تو دوستو پہلے اب میں گولڈن ہی باف کو باہر نکالتا ہوں بلیک کو باہر نکالتا ہوں تو پہلے اگ کنڈلنگ کرتے ہیں جی تو دوستو میں نے دونوں مرگیاں باہر نکال لی ہیں یہ دیک دیکھیں بلیک ہی باف مکمل کڑک ہے دوستو جو کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو تنگ کر رہی تھی اور گولڈن ہی باف کو بھی باہر نکالا ہے جو کہ ادھر گی ہوئی ہے تو دوستو لائن میں میں نے سارے انڈے باہر نکال دی ہیں دیکھیں آپ ایک دو تین چار پانچ چھے انڈے باقی دوستو جو بلیک والی ہے وہ انڈے پیتی ہے اس نے دو انڈے اس نے آتے ہی اس کے ساتھ بیٹھتی ہے اوپر نیچے توڑے ہوئے تھے اندر آپ دیکھیں کرنٹ میں دوستو ان� انڈے میں نے چیک کی ہیں بلکل یہ تو ویسے تو میں کینڈلنگ کرتا ہوں میں نے خود کینڈلنگ بھی کیا لیکن دوستو یہ سارے پانی پانی ہوا گرمی سے اور ان کے اندر بچا تو کیا بلکل زردی بھی نہیں مجھے غائب نظر آ رہی ابھی میں آپ کے سامنے اس انڈے کو پھینکوں گا اور کس طرح سے دوستو یہ دیکھیں وہ دیکھیں مکمل خراب ہوا ہے اور کافی زیادہ گندے ہوا ہے صرف دو دن اگر اور مرگی بیٹھی رہتی تو دوستو یہ سارے انڈے جتنے بھی انڈے تھے یہ سارے مطلب اس کے نیچے پھٹ جاتے اور کافی زیادہ خراب ہو جاتے وہ دیکھیں دوستو پانی پانی یہ انڈا سارا اندر کچھ بھی نہیں ہے اور عجیب قسم کی بدبوسی ہے یہ دیکھیں باقی انڈے بھی سارے انڈے خراب ہیں دوستو ابھی میں اس کو ادھر ہی کونے میں پھینکتا جاؤں گا وہ آپ خود دیکھ لیں کہ سارے پانی ہوئے ہیں کوئی انڈا ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو ٹھیک لگ رہو وہ دیکھیں سارے خراب ہیں اور کچھ بلیک ہوئے ہیں کچھ عجیب طرح ہیں کہ دوستو اس کا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ حالانکہ جگہ ٹھنڈی تھی مٹھی کی کوٹھنی ہے تو کافی زیادہ دوستو بدبو بھی آ رہی ہے کیونکہ اڈے میں نے مجھے نہیں چاہیے تھا کہ ہم اندر پھینکے لیکن اب پھینکنے تھے آپ کو دکھانا تھا تو دوستو اب میں اوپر جاتا ہوں اور اپنے فلائنگ بوکس میں جو چھوٹے بہت چوزے ہیں وہ اٹھا کے لا کے ہم ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور بف کے نیچے ادھر اس کو ابھی تو بہر ہے آرام سے اس کے ن براما کی چکس ان کو ایکسپٹ کرے گی کی نہیں کرے گی تو دوستو اب جلدی سے اوپر چلتے ہیں اور انکیوبیٹر سے چھوٹے 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 چکس اٹھاتے ہیں جی تو دوستو میں ہمارے انکیوبیٹر میں تقریباً چھے کے قریب چکس نکلے ہوئے تھے جو کہ ابھی ابھی مطلب صبح نکل آئے تھے کافی ڈرائے بھی ہو چکے تھے تو دوستو یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تین اور چار یہ ہیں اور جو دوستو دو ہم نے اندر چھوڑے ہیں دو یہ تین اندر چ چھوڑے ہیں جو کہ ہم نے سوچا پہلے ٹرائے کر لیتے ہیں تو دوستو ہماری گولڈن ہیوی بک کی مرگی نے ایکسپٹ کر لی ہیں چوزے اور کافی زیادہ دوستو ان کو بلا بھی رہی ہے اور شاید آپ کو آگے نظر آ رہو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے دوستو چوزے آگے کھڑے ہوں اور مرگی کچھ بھی نہیں کہہ رہی اس نے چوزے ایکسپٹ کر لی ہیں اور ماشاء اللہ سے اب دوسرے چوزے بھی دوستو اس کے ساتھ چھوڑیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس دوستو انکیو بیٹر میں رات کے ٹائم پہ سات سے آٹھ چوزے اور نکلیں گے جو کہ ہم اپنے گولڈن ہیوی بک کو ہی دیکھیں باقی چوزے دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے دوستو یہ دیکھیں ہمارے براما کے بلیک بھی ہے دوستو سارے ابھی یہ چار چوزے بھی میں اسی کو دیتا ہوں اور اس کے آگے چھوڑوں گا پھر آپ کو دکھاتا ہوں جب میں سارے چوزے اس کے آگے چھوڑ دیتا ہوں اور جو کوئی انڈے انڈے تو ہم نے دوستو سارے وہ دیکھیں ہم کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ہم دوستو اگر اس کے نیچے ڈیریکٹ لا کے چوزے چھوڑتے تو اس نے مارنا تھا اس کو ہم نے پہلے جو گولڈن مصری کے یہ دیکھیں ایک انڈا ٹوٹا ہوا تھا اس کو میں نے نہیں رکھا جو دو انڈے تھے وہ پہلے اندر رکھے ہیں کریٹ میں مرگی آ کے بیٹھئے پھر آستہ سے چوزے ساتھ چھوڑ لی ہیں اب ہمارے پاس دوستو یہ والا مطلب پرشانی بن گئے کہ وہ دو انڈے نکالنے بھی اور مرگی کافی زیادہ لڑ آپ کو میں پہلے دکھاتا ہوں وہ دیکھیں دوستو کس طرح سے اپنے چھوٹے چھوٹے ننے منے چوزوں سے پیار کر رہی ہے یہ دیکھیں جو کہ اس کو ہم نے ابھی ابھی گفٹ دی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو براما کے چوزے اس کو کیونکہ اب یہ مرگی بلائے گی یہ اب چوزے اس کو اپنی ماں سمجھیں گے اور کتنے پیار سے دوستو ان کو پالے گی وہ دیکھیں آپ کو انڈا دکھائی دیر ہوگا جو کہ ابھی ابھی ہم نے گولڈن مصری کے دو انڈے ر بتائیے گا ہم یہاں سے دوستو اس کو اٹھائیں گے اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو سارے رات کو مرگیاں کے اکٹھی دوستو اندر بیٹھ جاتی ہیں جو کہ مجھے ڈر ہے ہمارے سارے چوزے ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں تو دوستو رات کو جب میں ان کو چوزے دوں گا رات کو ہی اس کو اٹھاؤں گا اوپر ڈبے میں لے جاؤں گا کیونکہ تب تو چوزے ایکسپٹ ہو جائیں گے ہم موقع سے پائدہ اٹھائیں گے سارے چوزے سمیت مرگیاں اوپر نہیں بیٹھ رہی تھی کیوں نہ دوستو آپ کو بھی یہ میرا طریقہ پسند آیا ہوگا یہ دیکھیں اب میں اس کے نیچے سے دوستو انڈے بھی نکال دوں گا اور پھر کیونکہ انڈے نکالنے کے لیے کافی زیادہ ہمیں میند کرنی پڑتی ہے اور ویڈیو اس ٹائم بھی نہیں بن سکتی ایک بندہ جو ہے مرگی اٹھاتا ہے دوسرے جو ہے تو انڈے اب تو چکس بھی ہیں چکس کو بھی بچانا ہے تو دوستو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کچھ ہمارے چوزے ہمارے ہی بی باف کے نیچے چلے گیا اور دو آگئی بیٹھو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلیک براما بھی انہیں بھی دوستو اچانک سے ان کی ممہ مل گی ہے بنا مطلب ان کی بیٹھ ہوئے ہوئے ان کو پیاری سی اور بڑی سی گولڈن گلر کی ممہ مل گی ہے جو کہ کافی ان کا مجھے لگتا ہے خیال بھی کرے گی کیونکہ کافی زیادہ دوستو آپ کو پتہ ہے یہ لڑکو قسم کی ہے اس کو اوپر ہی لے کے جائیں گے کیج میں بس رات کا انتظار ہے کہ اور چیکس ملیں اور اس کو اوپ بلوگ میں جو ہے انشاءاللہ اوپر ہالے کیج میں نظر آئے گی اور بلیک ہی باف کو میں رات کو ہی دوستو میرا موڈ ہے پروگرام ہے ادھری بٹھا لوں گا تو دوستو امید کرتا ہوں میرا یہ آج کا بلوگ آپ کو پسند آئے گا باقی ہماری دیکھیں دوستو مرگیاں یہ ساری انڈے دے رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بلیک والی ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے کل میں نے اس کا دیکھا تھا یہ میٹنگ ہو رہی تھی اس کی ہمارا جو وائٹ ہی باف ہے اس سے میٹ ہو رہی تھی اور باقی آپ یہ دیکھیں یہ ساتھ کھڑی ہے گولڈن میسری کی ماشاءاللہ سے یہ بھی انڈے دے رہی ہے اور ایک اور مرگی ہے دوستو وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہی گی شاید اس کا انڈے کا ٹائم ہو تو یہ بھی دوستو گولڈن ہی باف کی مرگی یہ بھی انڈے دیتی ہے اور وہ میں مرگی جو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں دوستو وہ انڈر گی ہوئی ہے اور شاید اس کا انڈے کا ٹائم ہو یہ دوستو یہ والی مرگی ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی کل میں نے دیکھی ہے یہ بھی ہم مرگیاں انڈوں پہ لگ چکی ہیں اور جب تک ہمارے سیٹ اپ پہ یہاں پہ ہمارا وائٹ ٹائگر میل ہے تو دوستو یہ آپ کو پتہ ہے یہ جب پیر لگانی کے لیے کرتا ہے تو وائٹ مرگا اس کو نہیں لگانے دیتا کیونکہ یہ تب ہی لگا پائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنگل میں ایک شہر ہوتا ہے تو وہ ہمارا وائٹ ٹائگر ہے دوستو اس ٹائم پہ اسی کے ساتھ تمام مرگیاں سیٹ ہیں اس کے ساتھ باقی دیکھیں زنبی اب ماشاءاللہ سے کافی حد تک بہتر ہوا ہوا یہ ریکھیں کافی حد تک گرمی ہے چھپ کر کے کھڑا ہوا ہے اور اس کی جو بین ہے دوستو یہ ریکھیں یہ بھی تھوڑی بہت ٹھیک ہے اکثر اس طرح ٹیڑا میڑا چلتی ہے لیکن ماشاءاللہ سے اب یہاں پہ کیونکہ کھلا سیٹ اپ ہے تو ٹھیک ہو رہے ہیں تو دوستو ہماری ماشاءاللہ سے گولڈن ہیوی باپ نے ایکسپٹ کر لی اور اسے پتہ لگ گیا ہے کہ میرے بچے نکل آیاں میں آج سے ماں بن چکی ہوں تو باقی دوستو ابھی میں اس کے دو انڈے وہ بھی نکلتا ہوں اور مرگی کو اس کے چکس جس طرح میں نے آپ کو سیٹنگ بتائی ہے رات کو چکس دے کے اوپر لے جائیں گے تو دوستو اگر ہمارا آج کا بلوگ پسند آیا تو دوستو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب کرو اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرو تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نیوٹیفیکیشن آپ کو سب سے بیلے مل سکے تو دوستو ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپے کے ساتھ اپنا بہت سا خیاء رکھئے گا اللہ حافظ